سٹھی چرنبھرز کی خاص پیش کشت جہاگی پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو میچ بینچہ چھہ ہزار روپے پر سکوار گیارڈ نخد یا آزان اقصاد پر آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے ایمیلیز ایمیل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدراباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیئے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نرسنگان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس اور اناف شناب اور ڈیراغیٹری اور اپناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہاں اپنے ریٹرن ریپرینٹیشن میں لکھ کر دیئے اس لئے کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹنٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرینٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا پوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ دیویجن بنچ نے سیویل نمبر 943 2021 میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ ایسیٹیشن تو ایکٹ ان ایکارڈنس with this direction will be viewed as contempt of this court an appropriate action will be taken against the airing officers تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولیس ہیدر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ immediately action لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمیشنر پولیس نے ہیدر آباد سائبر سیل کے senior most officer کو یہ orders دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویس کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بقواس اور بہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بوک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بالکل نازبہ ہے ناخابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیروات حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی اجتیانات یا پھر پرائیم منسٹر موڈی کا اگر کوئی فیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی فیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریس کرتی اور بلڈوزرب استعمال ہوتا آخر کیوں یوگی اجتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیمیلر کیس میں جیل کو جا کی آ چکا ہے اس کو اریس بھی نہیں کر رہے آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائیم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانند کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناؤزباللہ ایفی جی کو بن کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفی جی کو بن کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس ریجسٹر بھی ہوگا اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدر آباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس ریجسٹر مت کریے بلکہ ان کو ارس کر کے لے کر آئیے اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے